اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آئیے مل کر جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں کنوینس الانونس اور میڈیکل الانونس کے حوالے سے چلنے والی ٹاپ جو خبر ہے اس کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے تنخوہ اور پینشن میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے حوالے سے تازہ ترین اور مستند ترین اخبار کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنی رائے نیچے کمیٹس میں دیجئے گا آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو لازمی طور پر نیچے کمیٹس میں اپنی انفارمیشن شیئر کیجئے گا تو بڑھتے ہیں اس خبر کی جانب کہ کنوینس الانونس اور میڈیکل الانونس دبل کرنے کے حوالے سے کون سی خبر کہاں شائع ہوئی ہے آئے یہ اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپکا اور اگیگا کے حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے وفاقی حکومت کا ملازمی کی تنخواہ پینشن میں اضافہ کرنے کا فیصلہ تنخواہ پینشن میں پچیس میڈیکل کنوینس الانونس سو فیصد کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے پیشاور سے خبر ہے وفاقی حکومت سرکاری ملازمی کی تنخواہ اور پینشن میں پچیس فیصد اضافہ کرنے میڈیکل اور کنوینس الانونس سو فیصد کرنے جیسی تجویز بھی شامل کالی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کنوینس الانونس اور میڈیکل اور ہاؤس لینڈ الانونس کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ کرنے کے حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کرتے رہے ہیں آپ کی آواز بھی حکام بالا تک پچھاتے رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاشی نائنصافی بھی ہے آج سے چند دہائیاں پہلے جو ادارے کے سربراہ ہوتے تھے وہ تمام ملازمین کو ساتھ لے کر چلنے کے جو ہے وہ عادی ہوتے تھے وہ جو مرات خود حاصل کرتے تھے وہ اس کو اسی طرح نیچے بھی جو ہے وہ پچھانا چاہتے تھے لیکن پھر وقت ایسا آیا کہ جو ٹاپ کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی مرات کو علیدہ کر دیا باقی نیچے کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ وقت جو ہے اب چل رہا ہے کہ مختلف قسم کے اب سیکٹری ایٹ کے ملازمین کو مرات کچھ اور ہیں نیچے کچھ اور ہیں اسی طرح سیکٹری ایٹ کے افسران کچھ تنخائیں لے رہے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ تنخائیں ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ معاشی نائنصافی کی وجہ سے پہلے جو ٹاپ کی بیوروکریسی تھی وہ تمام ملازمین کو جس طرح گھر کا سربراہ ہوتا تھا انہوں کی ذمہ داری اپنی سمجھتے تھے کہ ان کی بھی اتنی ہی ضروریات ہیں جیسا کہ ہماری ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے تو ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ دوبارہ سے آئے گا جب بیوروکریسی دیگر تمام ملازمین کو حکومت تمام ملازمین کو جو ہے وہ معاشی انصاف جو ہے وہ فرام کر سکے گی اب پڑھتے ہیں باقی خبر کی جانب باقی خبر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملازمین کی تنخاؤں میں صرف پچیس فیصد بوری اضافہ کیا جائے گا یعنی صرف اڈھاک ریلیف الانس دیا جائے گا پچیس فیصد اور اس کے ساتھ وفاقی حکومت کی طرف سے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس بجٹ کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سرکاری ملازمین کی طرف سے تنخاؤں میں اضافے کے لیے جگہ جگہ جلاس اور احتجاج کا سلسلہ بھی زور پکڑنے لگا ہے اور ملک میں مہنگائی کو مدے نظر رکھ کر ملازمین وفاقی حکومت سے تنخاؤں اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم اس حوالے سے بتایا گیا کہ امسال بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور پینشن میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہے ہیں جس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور کنوینس الانس بھی ڈبل کیا جا رہے ہیں میڈیکل الانس کا مطلب ہے پندرہ سو سے تین ہزار ہو جائے گا اور اسی طرح کنوینس الانس بھی دو چار ہزار روپے بڑھ جائے گا مگر باز رائے کا کہنا ہے کہ امسال سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور پینشن میں صرف پچیس فیصد جو ہے وہ عبد بوری اضافہ کیا جائے گا دو تجاویز اس وقت گردش کاری ہیں اس اخبار کے حساب سے یہ اخبار جو ہے وہ ایکسپریس نیوز ہے جس میں جو ہے صرف پچیس فیصد عبد بوری الانس دیا جائے گا یہاں پچیس فیصد کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور جو کنوینس الانس ہے اس کو بھی ڈبل کیا جائے گا تو اب اس قوالے سے مزید آگیگا کے حوالے سے اور صباحی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پنشن اصلاحات کے حوالے سے آگیگا کا صباحی سمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان ہے بجر سے قبل ملک برگ میں لاکھوں ملازمین اسلام آباد میں تاریخی دھرنہ دیں گے پنشن اصلاحات کسی صورت قبول نہیں ہے پنشن اصلاحات ملازمین کی معاشی قتل ہے مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے پبلک ہلت انجینئرین قتم کرنے کی جانے والے چھے ہزار اپریٹر کی پوسٹوں کو بھال اور سروس تکچر بھی دیا جائے یہ کی پی کے سے خبر ہے اور کی پی کے کے اگیگا کے جنرل سیکٹری وزیر زادہ اور چیئرمن نصیر اللہ سر پرستے آلہ سمیولہ اور دیگر جو ممران نے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے تو اس والے سے صباحی ساملی کے سامنے انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا پنشن اصلاحات آ رہی ہیں اور کی پی کے میں آ چکی ہیں سابق صباحی وزیر تحمور سلیم جھگڑا نے سیول سرونٹ ایک میں ترمیم کر کے اس کا تصور ہی ختم کر دیا تھا ان کا کہنا ہے اور اب یہ صلاحات پنشن اصلاحات وفاق میں آ رہی ہیں اور باقی صبح میں بھی آ رہی ہیں تو اس حوالے سے بجٹ سے قبل جو ہے وہ ملک کے لاکھوں ملازمین اسلام آواد میں تاریخی دھنہ دینے کے حوالے سے بھی تیار نظر آ رہے ہیں تو یہ تھی اب تک کی انفارمیشن آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا نیچے کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ